موسیقی کہاں پر ہیں کس حال میں ہیں سمندروں کی لہروں میں ہیں یا پھر وہ بھی لکمہ آجل بن گئے ہیں یہ بڑا علمیہ ہے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ہر سال جاتے ہیں اسی طرح ڈینکی لگا کر اسی طرح غیر قانونی راستے سے جاتے ہیں پوری دنیا سے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں سے فورسٹ ورلڈ کنٹریز یورپ کی طرف زیادہ طرح عموماً اچلی کی طرف لوگ جاتے ہیں اور اس میں راستے میں ہر سال ہر سال اب تو ہر چار ماہ کے بعد دو ماہ کے بعد ایسے واقعات سننے کو ملے ہیں اپرل میں ہوا چودہ جون کو ہوا پھر کل علم ناکہ یہ واقعہ ہوا اس کے بعد آج وزیراعظم پاکستان نے اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل کر دی ہے اس کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا اس واقعے کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا اور کل سوک کا اعلان بھی کر دیا ہے ایک بندے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے شیخ اپرا سے اس کو گرفتار کیا جو کہ مرکزی کردار تھا ایجنٹ تھا اس طرح ایسی خبریں آ دارہ افراد ایک ہی خاندان کے بیس افراد تک جو مختلف رشتے دار ہیں آپس میں دوست ہیں وہ بھی اس طرح کے واقعات میں ہمیشہ سے جب سے یہ ہو رہا ہے اور پچھلے نو سالوں میں سترہ ہزار کے قریب لوگ لکمہ اجل بنے ہیں ہمارے ساتھ ایفیکٹریز ہیں جی یہ گجرہ والا میں نشارہ ورکہ سے عمر ورک متاثرہ شخص ہیں ان کے بھائی اور ان کے قزن متاثرہ شخص ہیں ان کا بھائی اور ان کا قزن جو تھا وہ اس وقت غائب ہے کیا سیچویشن ہے کیا اس کی خبر مل گئی ہے کہ وہ کس صورت حال میں ہے عمر ورک بہت شکریہ ایک تو آپ کے ساتھ بڑی تازیت سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ گا کہ کیا ابھی تک اطلاعات ملی ہے آپ کو ابھی تک تو بھائی کوئی کنفرم بات نہیں ہے ہمارے سامنے آئی ابھی تک تو فیک سے فیک نیوز آ رہی ہے کہ مارڈاواروں نے بندے لے گئے ہیں کچھ دوسرے ممالک کے لے گئے ہیں ابھی تک جو اریجنل بات ہے وہ سامنے تو نہیں آ سکتی نہ ابھی تک آئی ہے آپ کے بھائی اور آپ کے قزن کا کیا نام تھا میرے بھائی کا نام اسامنہ تھا اور قزن تھا آسد اللہ یہ دونوں کب سے پاکستان سے گئے وہ ایک ماہ قبل یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے لیبیا کی طرف ایجنٹ کون تھا ایجنٹ بجراب کا تھا شرافظ اس کا نام ہے تو اس کے طرح گئے ہیں تو ایک ماہ آ رہے ہیں وہاں لیبیا تو ہماری لاس دفعہ جو بات ہوئی ہے جمعیرات کو بات ہوئی ہے انہوں نے ہمیں کال کر کے یہ کہا ہے کہ ہم بھائی چار بجے ہم یہاں سے نہ دوانا ہو رہے ہیں ایٹلی کی طرف اچھا ایجنٹ جو ہے یہ گجراب سے ہے اس کا نام کیا ہے شرافظ شرافظ اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کا رابطہ ہوا یا آپ نے بتایا اس نے بیجا تھا کیونکہ ایک مرکزی ملزم گرفتار ہوا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے نہیں ابھی اس کا کوئی مگر کے رابطہ نہیں ہو رہا کوئی اس کا رابطہ بتا نہیں نہ گرہا اس سے لاس بات آپ کی کب ہوئی تھی یہ اس سے لاس مردفع بات تو ہماری تقریباً کوئی پانچ دن پہلے ہوئی تھی کیا کہا تھا اس لئے اس نے یہی کہا تھا کہ جمعیرات کو اچھی پہ نکلنا ہے تو آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا دو دن کے اندر اندر انشاءاللہ ہم آپ کے جو بھائییاں تو انہیں ہم پچھا دیں گے اس جمعیرات کے دن آپ کی بات ہوئی یا اس سے پہلے بات ہوئی پانچ دن پہلے اور جمعیرات کو اس نے کہا کہ دو دن کے اندر پہنچا دیں گے آپ نے اس کے بعد اس سے رابطہ نہیں کیا دورانے سفر یا آپ کا اپنے بھائیوں سے کسی سے کوئی رابطہ ہوا ہو کسی طریقے سے رابطہ ہوا ہے اس نے ہمیں مبارک بات دی ہے کہ مبارک ہو ہوا کہ جو بھائی ہیں انہوں نے اٹھلی باروں نے رسیب کر لی ہیں ہم تو اس لہر خوشی کی لہر میں ہم نے سب کو مبارک بات دی ہے تو اس کے فوراں دوسرے دن ہمیں کال آتی ہے کہ یہ نہ کشتی کے ساتھ نہ اس طرح حادثہ ہو گیا ہے تو ہمارا نہ اتا پتا بھائیوں کے ساتھ رابطہ نہیں تھا ہو رہا تو ہم نے پھر مشکلات کا یہ سامنا کرنا پڑا ہے تو ہم اس مشکل کے گھڑی میں بہت پریشان ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ ایجنٹ سے آپ کا رابطہ کیسے ہوا تھا کیا یہ واحد بندہ تھا یا پھر پوری کوئی نہ کوئی گجرات کے اندر اپنی جو اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے جس طرح ایجنسی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح ایجنسی تھی ہے یہ پرائیویٹ طور پر آپ سے رابطہ ہوا کیسے ہوا تھا رابطہ کس نے کروایا تھا پرائیویٹ ہوا ہے سار رابطہ کتنے پیسے دیئے اس کو اس کو پچیس لاکھ سر دیا تھا ایک بندے کا پچیس لاکھ آپ کے بھائی کا نام اصد تھا نہیں میرے بھائی کا نام اسامہ ہے سار اسامہ ورک ایک بندے کا پچیس یعنی آپ کے خاندان نے پچاس لاکھ روپیہ دے دیا اس بندے کو جی جی آپ نے نہیں سوچا کہ لیگل ویس سے کوئی راستہ اختیار کر لے گلف میں کہیں اور پچیس لاکھ روپیہ ایسا نہیں سوچا تھا سار دیکھیں حالات ہمارے بہت ویگ تھے یہ بھی پیسے ہم نے رشتے داروں سے اکٹھے کر کے ہم نے یہی سوچا کہ یہاں پاکستان میں بے روزگاری ہے سار آپ کو بھی بتا کہ کس طرح کی حالات ہمارے پاکستان کے جاتے ہیں کوئی مستقبل نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے اگر قانون ہو تو ہمارا پاکستان یورپ سے بھی زیادہ ہو اگر صرف ایک قانون کی ہماری جو کمی ہے اور وہ بڑے پیمانے پر ہماری صرف ایک قانون کی کمی ہے اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے مجھے نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا کس عالم میں ہے آپ قانون قانون کی بات کریں اور قانون کی درجیاں کسی طریقے سے انٹرنیشنل قوانین کی درجیاں خود اڑانے چاہ رہے تھے اور وہ بھی پچیس لاکھ جیب سے دے کر اور خاندان پچاس لاکھ جیب سے دے کر قانون توڑ رہے تھے اور صرف اور صرف روزگار آپ کیا کرتے ہیں اور بھائی کیا کرتا تھا بھائی کیا کرتا تھا بھائی بھی ابو کے ساتھ بس کھیتی باڑی کرتا تھا بھائی بھی ابو کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا تھا اس کے علاوہ اور گروپ کے اندر کسی سے کتنے دن لیبیا میں سٹیک کیا کسی سے رابطہ ہوا ہو کیونکہ یہ تقریباً پانچ سو کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تقریباً تو کسی سے رابطہ ہوا ہو ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہوا رابطہ بھائی کی ہوا ہے بھائی ہمارا مطلب کہ میں اس کی جمع کرتا تھا بھائی اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں یہ تقریباً چوبیس چوبیس گھنٹے کے بعد ہمیں یہ کھانا دے رہے ہیں تو پانی بھی اتنا آنے ہی دیتے ہیں اتنا گندہ ان کا پانی ہے وہ تو بہت بہت باتیں مطلب کہ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت یہاں تو آنا مطلب کہ ہماری بے وکوفی تھی مگر پھر بھی ہم نے اللہ کے آسرے پر اللہ کے اوپر یقین کر کے ہم نے یہاں رہ رہے ہیں تو آپ ہمارے لئے خدایہ دعا کی یہاں سے مجھے بتائیں عمر یہ یہاں سے سیدھا لیبیا گئے تھے بھائی فلائٹ گئے تھے وہاں پر کتنے دن رہے تھے وہاں سارا ایک ماں رہے ہیں ایک مہینہ رہے ہیں ان کا کیا کرتے رہے ہیں وہاں پر کتنے ڈالر دیئے تھے پر پرسن کو یہاں نا دوستو ڈالر ہم نے ان کو ساتھ جانے کے لیے دیئے تھے ہم نے تو وہاں یہ اپنی مدد آپ کے دعا کھا دیتے رہے ہیں یعنی تقریباً لاکھ سوالاکھ ڈیڑھ لاکھ آپ نے ساتھ دیا ہے پچاس لاکھ ایجنٹ کو دیا ہے لیبیا تک پہنچے ہیں ایک مہینہ ان کو چوبیس چوبیس گھنٹے بعد کھانا پانی بغیرہ دیتے تھے جہاں پر رکھا ہوا تھا موبائل فون تھا آپ سے مسلسل بات ہوتی رہتی تھی جی جی ہوتی رہتی تھی ساتھ تو وہ باس وہ یہی کہتے تھے کہ یہ نا ہماری صاحب سے بڑی گلتی ہے جو ہم یہاں آگے ہیں یہ بہت ہمارے صاحب اب آپ کیا لاس میں کیا پیغام کیا دیں گے اور حکومت کے لیے جو ناظرین سن رہے ہیں اور جو آئندہ بھی سوچیں گے کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی اقدام اٹھا لیں کیونکہ پاکستان میں تو لولیسنس ہے غربت ہے کیا پیغام عمر ہمارا یہی عوام سے پہلے نمبر پہ تو ہمارا یہی عوام سے درکھات ہے کہ خدایا خدایا اس رسطے سے کسی کو بھی نہ بیجیں کیونکہ یہ رسطہ گہر قلعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ سب سے سب کی حفاظت کرے اور دوسرے نمبر پر ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدایا جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے پاکستان کے لگنے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بہتر سے بہتر اقزامات کیے جائیں اور جو اس وقت ہماری پریشان ہیں ان کا اس دکھ کی گریمے ازیالہ کیا جائے اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے نوجوان پاکستان کی وہاں پڑی ہوئی ہیں انہیں خدایا کسی بھی طریقے سے ہم واپس لے کر آئے چلے بہت شکریہ عمر اور آپ اپنا خیال رکھیں پیرنس کا پیغام تو یہی ہے جو پیرنس یا جو نوجوان ہیں جو روشن مستقبل کے خیالات اور خواب لے کر یہاں سے نکلتے ہیں غیر قانونی طریقے سے انجام بھی پھر اسی طرح عبرتناک اور بیانک سا ہو جاتا ہے بیرسٹر آمیر حسن صاحب مدسر خالد باسی صاحب سینیٹر غوث خان نیازی صاحب ہمیں موجود ہیں پلٹیکل ایشیوز کے اوپر بات کریں گے لیکن پہلے بیرسٹر آمیر حسن صاحب آپ سے آغاز کریں گے آج کا یہ واقعہ بڑا علمناک واقعہ وزیراعظم نے بھی سوک کا اعلان کر دیا آپ کی رائے آپ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی تو ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہ اس واقعے کی پہلی بنیادی ذمہ داری ان خاندانوں کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کو پتا ہو اور آپ کے سامنے ایسی بہت سے مثالیں ایک عرصے سے سامنے آ رہی ہوں محض روپوں کی خاطر بھیج دیتے ہیں اور ٹیک ہے ہمارے دوست ابھی بھائی بات کہہ رہے تھے بات بات پہ کہ اللہ کا توکل کر کے اللہ کی مرضی سے ہم ادھر پہنچ گئے دیکھیں اللہ تو ہر جگہ پہ ایک ہے اگر وہ رازق ہے اور اس نے آپ کا کوئی رزق لکھا ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ادھر جا کے کوئی خدا بدل جاتا ہے خدا تو وہی ہے رازق بھی وہی ہے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی کنات کی ضرورت ہے میں یہ کہتے ہوئے کیونکہ یہ بنیادی فرد پہلے گھر والوں کا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کریں حکومتوں پہ گرانا تو ضروری ہے ہم بھی بات کریں گے ابھی آپ بھی شروع ہو جائیں گے اور وہ حکومتوں پہ ذمہ داریاں جو آتی ہیں ڈالنی بھی چاہیے لیکن ہمارا خاندان کتنا ہو کیسا ہو کتنے اس کے وسائل ہو وسائل کے اندر رہنا اسے کتنا جینا آتا ہو اور کتنی کنات کرنی ہو میں نے کس کے ساتھ کمپیٹیشن لگانا ہے کس وجہ سے لگانا ہے کتنا لگانا ہے یہ وہ بنیادی تربیت ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر یہ جو ہمارے سماج میں رہی ہے یہ کوئی ناپیت چیز نہیں تھی اب یہ نایاب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اب اسے لوگوں نے تانہ سمجھنا شروع کر دیا ہے اگر آپ کوئی شخص جسمانی طور پر کمزور ہو سکتا ہے کوئی معاشی طور پر کمزور ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ اگر میں معاشی طور پر کمزور ہوں تو میں ایک خوشحالی کی طرف جاؤں لیکن جتنا کوئی مضبوط ہے میں اتنا ہی مضبوط ہو جاؤں اور اسے کمپیٹیشن لگا لوں تو میرے خیال سے یہ وہ معاملات ہیں جس نے مسئیبت میں ڈالا ہوا ہے عذاب میں ڈالا ہوا ہے پھر اس ملک کا سماج ہے اس ملک کا سیاسی نظام ہے جہاں پہ سرمایہ داروں کا زور ہے اسیمبلیاں سرمایہ داروں سے بری ہوئی ہیں اور ہر جگہ پہ سرمایہ چلتا ہے پیسہ چلتا ہے عزت کی وجہ پیسہ ہو گیا ہے سرمایہ ہو گیا ہے تو پھر لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں بھلے کیسے ملے بھلے جان ہی پتیلی پہ رکھ کے کمانی پڑے تو یہ وہ بہت سے مسائل ہیں اس کا کوئی ایک حل تو ہے نہیں کہ حکومت کوئی بارڈر سیل کر دے گی اور فلان کر دے گی گھر سے شروع ہو کے ریاست تک جائے گا اور ریاست تک سے شروع ہو کے انٹرنیشنل کمیونٹی تک جائے گا معاملہ تو بڑا جی غوث خان نیازی صاحب your take سر پھر سیاسی بات کریں گے جی بالکل آپ دیکھیں ہی ہر اپنے پیلے جیسے شروع میں کھا کے ہر چار مئی بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ شاید نکل جاتے ہیں کچھ اتنا چارے کشتی کے لیے ڈوب جاتی ہے ابھی میں وہ کشتی کے ایک تصویر دیکھ رہا تھا اس میں بھیڑ بکروں سے بات تطریقے سے وہ کشتی میں رکھا ہوتا پتہ ہی وہ بات ہوں کیسے جاتے ہوں گے یہ وہ اوقات میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اس ہنڈر پنجاب سے ہی ہے منڈی بہت دین سے لے کر چار کورت تک جان جاتا ہے لوگ جاتے ہیں آج ہی کچھ ارسا بیشتہ نہیں کچھ پچھ سال پہ کچھ اجوان ان کی گئے اس بیلٹ سے جی گجرات والی بیلٹ میں آپ جائیں تو سارے لوگ ہی بہا رہے ہیں ایبن کشمیر کی بیلٹ جو ہے ازاد کشمیر اس وقت تو یورپ میں کچھ گمیائش تھی اب سچوریشن ہو گئی ہے لیکن اس کے بہت جو جو پہلے چلے گئے وہ جس طرح جنگ جاریشن ہے فرسٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اس طرح اچھے رہ رہے ہیں تو پھر ان کو بھی کریز ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ خدا رکھات آپ کو بھوکے ہیں یا ان کو روٹی ہی مر رہی تھی اب میں یہ کہہ رہا تو نہیں چاہیے لیکن پچیس پچاس لاکھ سے تو اچھا خاصا یہاں روزگار چلے جا سکتا ہے لیکن وہ یونگ جنریشن میں جو کریز ہوتا ہے نا کہ جی یورپ ممی ڈیڈی بننا ہے انگریز بننا ہے ذرا ٹھیک ہے نا انگریز بننا ہے اے وان جائے کرنا ہے لائس پر جائے کرنا ہے اسی چکر میں بریسے صاحب نے جو بات کی کمپیٹیشن ہے جو پہلے جا چکے ہیں اسی طریقے سے کامیاب ہو گئے ہیں ان کو دیکھ کے آپ ریس میں لگے وہ آپ کا بھائی ہے دوست ہے مولد آرہ جو ہی ہے تو اس ریس سے کنات جو ہے اس ریس سے تھوڑا سا آپ کو سکون میں رکھیں اور جو سرمایے یہاں پر ہے یہاں پر انویسٹ کریں پاکستان کی خدمت کریں نہ کہ غیر قانونی اوورسیز بن کر پاکستان کی خدمت کریں ٹھیک ہے جی متفسر خالد باسی صاحب یور ٹیک سر دیکھیں جی اس میں جو میرے دو بھائیوں نے جو بات کیے یہ بہت امپورٹن بات اور خاص پر بریسٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ معاشرے میں ہمیں ان چیزوں کی جو بھوٹ پاؤس ہے اس تک بھوٹنے کی ضرورت ہے یہ لوگ کیوں معاشرے میں یہ دیسپیریٹی جو ہے یہ فائننشلی جو لوگ اس طرح کا اتنا زیادہ جو گیپ ہے لوگوں کے درمیان غربت کا اور اندید لوگوں کا اس سے معاشرے میں ایک سٹیشن پیدا ہوئی گیا اور جیسے کیسے نوجوان جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ملک سے باہر جائیں اور وہاں سے سرمایا جو ہے وہ امام کے پاکستان میں وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو اکمالش کروا سکیں یہ بات بلکل جلست ہے اور اس کے اوپر سٹیٹ ٹیبل پر بھی ہونا چاہیے اور معاشرے میں جو جو لوگ ہیں جو جن کی بات سنی جاتی ہے وہ اس بات کو یہ تو اس کا ایک معاشرہ پی پیلو ہے لیکن اس کا ایک قانونی پیلو یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہیں ان کا اطلاع اور ماکستان میں یہ جو law enforcing agencies ہیں جن کا کام اس human trafficking کو رکھنا ہے ان کو بھی زیادہ سے زیادہ محصر بنائے جائے اس بات کو بھی آپ غزرانداز نہیں کر سکتے anti human trafficking laws ordinance پاکستان میں اس طرح موجود ہے جس کی سیکشن تین کے تیجو ہے وہ یہ offense جو ہے یہ تین سال پاہ سات سال کے لیے سزا جو ہے اس پہ دی جا سکتی ہے اور پاکستان penal court میں بھی جو ہے اس کے سزا تین سال ہے جس کے مطابق اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک اس کاروبار میں ملوث ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو federal investigation کیونکہ دائرہ قانون کے مطابق یہ federal investigation agency کا ہے تو FIA کے اندر ایک بقاعدہ wing بنا ہوا ہے پورا direct rate ہے anti human trafficking wing ہے لیکن اس wing کا جو بدقسمتی سے جس طرح سے ہمارے دوسرے شعبے ہیں ان کے اندر جو ہماری law enforcing agencies ہیں وہ صرف ادارے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنی functioning جو ہے وہ properly نہیں کر رہے تو اس شعبے میں بھی جو ہے اگر آپ گلجائش موجود ہے تو گلجائش نہیں بنکہ یہ practically for all practical purposes جو ہے وہ یہ ادارہ صاحب ویسے یہ topic آگے میں prolong نہیں کرنا چاہتا لیکن امریکہ سے مضبوط اور امریکہ سے ایف بی آئے اور ان کے اداروں سے مضبوط تو کوئی نہیں آپ آئے دن ریپورٹ دیکھتے ہیں میکسیکو سے بورڈر چھلانگ کر کے ان کے اداروں کو بھی چکمہ دے کر لوگ چلے جاتے ہیں تو جب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے قانونی طریقے سے جانا ہے خود اپلائے کریں اپنی ایڈوکیشن ڈگریز کو اپلائے کریں جو بھی حساب کتاب ہے اس کو لگا کے کسی گلف کنٹی میں جو میں اس سے بھی کہہ رہا تھا وہاں پر گنجائش پیدا کریں پھر آگے چلے جائیں بڑی ایسی اگزیمپل جو آپ کے ریکیوٹنگ ایجنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اس پیزنس میں بہت زیادہ انگریز وہ اجازہ دے کے اس سے تیس دات رپیہ بھی لے کے اگر آپ اس کو لے جاتے ہیں اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دو پیٹھتے ہیں تو اس کے جا رہا ہے کیا ہو رہے جناب ٹائٹ کریں سکرو ذرا حکومت کا کچھ کرو جناب ساڑھے ساڑھے تین ریاض نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ حکومت تقریبا اپنی مدد پوری کر چکی ہے اور میرے خیال سے پہلی دفعہ پاکستان پیپس پارٹی نے بطور میجر پارٹنر دوسری بڑی پارٹی تھی اتحادی حکومت میں لیکن ہم نے کسی قسم کا نہ تو اتجاج کیا ہے نہ حکومت کو تنگ کیا ہے ہم نے خود شاید پی ایم ایل این نے شہباز شریف کے پرائم منسٹر بننے کے لیے اتنی تگو دونے کی جتنی ہم لوگوں نے کی ہے ہم نے بنایا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمیں اتنا ہمارے تجاویز کو مطالبات کو ہمارے منشور کو اتنی جگہ دیں جتنا ہمارا حکومت میں حصہ ہے ہمارا تو کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ہمارا جگڑا پی ایم ایل این کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمارا پی ڈی آئی کوئی جگڑا نہیں ہے ہمارا ہماری لڑائی تو ہے غربت کے ساتھ ہماری لڑائی تو ہے بیروزگاری کے ساتھ ہماری مہنگائی کے ساتھ یہ ہماری پچاس سالہ جد و جہد ہے ہمارے مقابلے میں جمعات بنای جاتی رہی ہے گڑی جاتی رہی ہے لائی مطالبات امی حکومت کے ازام نے رکھے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں برسل صاحب آپ دیکھیں نا آپ اتنے ماہر ہیں ماشاءاللہ کیوں نہیں سیجسٹ کیا آپ کو مشیر قانون مشیر احتساب آپ کے پاس مشیر کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں کیوں نہیں سیجسٹ کیا ان کو تاکہ پھر جس کا بڈن ان کے اوپر ڈال رہے ہیں تو اس میں آپ کو حصہ لینا چاہیے تھا کیونکہ آپ لارجس پارٹی تھی سیکنڈ لارجس پارٹی یا پھر انہوں نے ہی آپ کو مشیر میں آپ کو ویلکم ہی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ حصہ اقڈار ہے ڈالر کو بھی سمال لے گا مشیر کو بھی سمال لے گا دیکھئے حصہ اقڈار صاحب کا تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ گبر والا ایک رولہ تو تھا نا تو ساری زندگی رہا ہے ہم کہاں سے وزیر خزانہ ہم نے تو خود جب ہماری حکومت دی ایک دفعہ ہم نے حصہ اقڈار صاحب کو لے لیا تھا وزیر خزانہ کے دور فرمائش کر کے فرمائش کر کے لیکن وہ تو پی ای 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 لن نے ہمارا ساتھ تین چار مہینے کے بعد چھوڑ دیا لیکن ہم نے تو ایک سال کے اندر کوئی نہیں چھوڑا نہ اعتجاج کیا ہے مشکل سے مشکل حالات میں کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے اب تو الیکشن کا مہینے ڈیڑھ کے بعد اس اسیمبلی کی اور حکومت کی مدد پوری ہونے جا رہی ہے تو ہم نے جو کمیٹمنٹ کی تھی ہم اس پر پورا ہوت رہے ہیں ہم نے کسی قسم کے مسائل تعدی حکومت کے لیے پیدا نہیں کی ہیں کوئی روز روز مطالبے لے کے نہیں آئے ہیں کوئی پریس کانفرنسز نہیں کی ہیں اگر ہمیں بجٹ کے اور بجٹ ایک ایسی چیز ہے حکومت نے پیش کیا ہے جمہوری طریقہ ہے حکومتی میمبر بھی کوئی بھی دے سکتا ہے حکومتی جماعت بھی دے سکتی ہے ہم نے اپنی پرپوزلز رکھی ہیں ٹرائم منسٹر کے سامنے ان کے کیبنٹ کے میمبرز کے ذریعے ٹرائم منسٹر صاحب نے اپنے کیبنٹ کے میمبر اگلی ہیں ہم بیٹھ کے اس میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تجاویز مانی جائیں اور تجاویز ہے کیا پنگھاؤں میں اضافہ کریں مہنگائی میں کمی کریں غریب آدمی کو زیادہ سے زیادہ سہولتے دیں ان کے لیے کچھ ایسا طبقہ ہوگا میڈل کلاس بزنس مین جسے وہ دینا چاہتے ہوں گے سر یہ تو ایسے لادلے بچے کی طرح کی کہانی لگ رہی ہے آپ کی کہ جو والد کا اخراجات کا دیکھ لیں کہ والد کام تو کرنی رہا بچارہ کرزوں کے اوپر ہے اور اس سے گھر بھی شایان شان طریقے سے چلانے کی فرمائشیں کی جاری ہوں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے نا یہ ساری وہ چیزیں نہیں کر سکتے انہوں نے بجڑ ایسا پیش کیا ہے جو کر سکتے تھے بچارے وہ ایون وہ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ بھی آئی ایم ایف سے بڑھ کر دیا بلانا صاحب دی گریٹ ہم نے کون سا مطالبہ کر دیا یاشی والا ہم نے کہا ہے پچاس فیصل بڑھائیں کہاں سے بڑھائیں بھئی تو کس کی بڑھائیں گے غریب آدمی کی تنخواہیں بڑھائیں نا اور کس کی بڑھائیں گے باقی تو سب کی بڑھ جاتی ہیں اس ملک کے اندر کون کم تنخواہیں لے رہا ہے ہم نے ذرا یہ پرائیویٹ سیکٹر کا غریب آدمی ایک سیکنڈ تو بات سننا ہے یہ بند کریں نا یہ جو تماشا سرمایہ داروں نے لگایا ہوا ہے یہ جو کلپز بنے ہوئے ہیں امیروں کے سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی سے چھینے کسی کو دیں ریاست کا یہی کام ہے کہ امیر سے لے غریب کو دیں امیر ترین لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں غریب ترین لوگوں کو سہولتے دیں اس میں ہم نے کونسی بری بات اور آپ کو آئیم ایس پی یہی کہتا ہے کہ سبسیڈی گریب کو دیں ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہے جسے انٹرنیشنل ہی مانا جاتا ہے آئیم ایس پی ہر بات میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو بی آئی ایس پی کے ذریعے آئے ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو قانونی ہے اصولی ہے اخلاقی ہے سیاسی ہے مذہبی ہے کوئی خلط بات ہے تو بتا لینجی اس ساری چیزوں کے جواب دیں گے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سینیٹر صاحب بریک کے بعد اکبر فیسو خوش حمدی سینیٹر صاحب یہ شکوا تو سن لیا کل سے میں یہی کہہ رہا ہوں جوابیں شکوا کوئی اچھا سا دیں تاکہ وہ متفق ہو جائیں آپ سے دیکھیں جی یہ میں پیرستر صاحب سے کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ پلاور صاحب نے ایک بچگانہ ایسا بیان دیا ہے بچگانہ مسلمی جو جو پیپلز پارٹی ہو دونوں مچور سیاسی پارٹی ہے آپ جب بارہ پارٹی کوئی پولیکشن گھر پڑھ رہے ہیں تو یہ تو مسلمہ مددہ ٹیبل پہ حل ہو سکتا ہے اگر ان کو تحفظات ہیں جیسے کہ کال اتحادی جو مددہ کا جلاس ہے تو اس میں یہ جیس بطلب ہے مسئلہ حال ہو جائے گا اس میں کوئی پریشانی والی بات تو ہے نہیں یعنی وہ آپ کے مقاول پولٹکس ہی نہ کریں وہ جلسہ ہی نہ کریں نہیں جلسہ کریں لیکن جلسہ میں یہ کہنا کہ ہمیں حصہ نہیں دی جا رہا جلجرنی پانس ہونے دیں گے اگر جلسے میں ہزاروں لوگ بلاور بھٹو جس سے ان کی امید ہے جو ان کے لیے دیوتا ہے اس سے یہ سوال پوچھیں تو وہاں پر وہ کیا کہے کہ جی میں ذرا نا وزیراعظم سے پوچھ لیتا ہوں میٹنگ کا ٹائم لے لیتا ہوں پھر آپ کو بتا دوں گا سیاسی طور پر آپ ہوتے ہیں ان کی پوزیشن میں تو بچگانہ بیان نہ دیتے اتحال میں لوگوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اس سے اچھا ایسی طور پہ رہتا ہے لوگوں کی جو فنڈز ہیں مطلوبہ وہ وزیراعظم صاحب نہیں دے رہے وزیراعظم صاحب کی نیت ٹھیک ہے لیکن ان کے جیت گذبندے ہیں وہ ان کو نہیں کرنے دے رہے انہیں ایسا بیان دی ہے لیکن یہ کہوں گا کہ ایسا بیان دینے کے لیے وہ ایک فورم ہوتا ہے اتحادی جماعت ہمارے ہماری اتحادی جماعت ہے اب بدقسمی سے ہمیں جو اقتدار ملا ہے اس میں زیرہ زنداری صاحبی زیرہ بلکل پیسہ صحیح کہ زنداری صاحب نہیں ایمس کو مینج کیا یا سٹارٹ لیا تو اس میں جو پبلک جو ڈیلنگ کے جتنی بھی وزارتیں ہیں مثلا مطالات داخل ہے فنانس ہے گیس پیٹوریم ہے جو ڈریکٹ غوام سے ایک رابطہ ہوتا ہے تو وہ ساری جو ہے وہ مسلمی گنور کے پاس ہیں اور عوام کا جو غیظہ غوصہ ہوتا ہے یا مہنگائی کرونا ہوتا ہے وہ سارا شکوج ہے وہ مسلمی گنور سے ہوتا ہے پھر اس پارٹی وقت میں یہ کہوں گا وہ جائے کرے ان کے بعد انوارمنٹ ہے صحت ہے انڈسٹی ہے اور بہت سے عوام سے کوئی ڈریکٹ رابطہ نہیں ہمیں ہم تو ساکڑان صاحب جن رات کو مہنگائی کمور مہنگائی میں کچھ کمیں بھی آئی ہے آپ اس طرح کریں نا یہ ساری ذمہ داری ایسا کریں براول کو وزیراعظم بنا دیتے اور یہ ساری وزارتیں خود رکھ لیتے چلیں پوائنٹ ایک ایک بات انتخابی نشان تو پیپلز پارٹی کا تیر ہے لیکن تیر تو آپ نے برسائے ہیں پیار سے برسائے ہیں یا پھر آپ نے موقع دے دیں گے اگر آپ تو پلیز مدرسائے صاحب مدرسائے صاحب لیں باری یہ جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مدرسائے صاحب پھر آتا ہوں برسائے صاحب کھل کے جی جی مدرسائے صاحب کریں کیا بات کرنا چاہے میں یہ سمجھ کہ پاکستان کے جو پسے ہوئے غریب آوام ان کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی عکمران یا جو مفاد پرست مراد یافتہ طبقہ ہے جب ان کے مفادات کی بات آتی ہے تو اس وقت قانون سازی بھی ہو جاتی ہے کرپشن کے مقدمات ختم کرتے لیکن یہ نیب کوانین میں ترمیم پر بھی متفق ہو جاتے ہیں اور جب بات آتی ہے کہ ریویو آف جنجمنٹ کی بات آتی ہے تو اپنے نائلی کو ختم کرنے کے لیے بھی کوانین بنا دی جاتے ہیں لیکن جو ہی معاملہ رکھ لیتا ہے ایک عام آتمی یا اگریب آتمی کے لیے اس کو بات کی جاتی ہے یا جب وہ بحث ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ جب آپس میں اگر قانون سازی سینٹ کے اندر کرنی ہو تو پیپس پارٹی نون لیگ اتفاق میں ہے ناہلی ختم کرنے کے لیے آئندہ ناہل نہیں ہوگا اور اگر جب بلاور بٹو زرداری رات و رات یہ کہے کہ عام آدمی بسپ کے پیسے بڑھاؤ عام آدمی کی پچاس ہزار تنخواہ کرو تو کہیں گے بھئی یہ تم نے ادھر کیوں بات کر دی کیونکہ مجھے لیٹر لکھتے خفیہ یہ بدقسمتی ہے میں گرف پونٹ کیا ہے سمجھے کہ ہم نے مقاتبات بھی ختم کرے کرپشن پردہ بھی ڈالے آج کو ختم کرنے کے لیے رات و رات دوانے اٹھے سیدھے بے شک بنا دیں لیکن خدا کے لیے جب غریب آدمی 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 بلنا چاہیے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے میں سمجھ ہماری نظام کی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ غریب آدمی جو میں اس کی بات بھی کہنی چاہیے جنگی درانہ سوچ جنگی درانہ نظام کو ختم چاہیے تو میں یہ بات کرنے کی یہ بڑی حسنا بات یہ بات بار کہی جا رہی چاہیے جس طرح بریسٹر صاحب نے یہ بات کیا میرا دل خوش ہو گیا تب سے مجھے بڑا پیار آرہا ہے بریسٹر صاحب کا چہرہ مجھے نورانی نظر آرہا ہے حالانکہ وہ سارے سیگمنٹ میں بیٹھے ہوں میں سرمایہ دار میں لیکن انہوں نے یہ بات کیا مجھے نورانی چہرہ نظر آرہا ہے بریسٹر صاحب کا بلکہ کرنی چاہیے بات ہے بات ازان دینی چاہیے بات کرنی چاہیے اور یہ اگر ہم بات بھی نہیں کریں گے اور پھر اپنے پارٹی مفادات میں جو اے نا ان کو مطیر انظر رکھتے ہوئے ہم اپنی لیڈرشپ کو دیکھتے ہوئے جو اے وہ مسئلت کا اشکال ہو جائے گے تو پھر یہ بات آگے نیچے ٹھیک لینجی بریسٹر صاحب مائک is yours دیکھئے میں نے پہلے بھی بڑی ریزنبلی بات کی ہے اب میں میں ایسے کروں گا مجھے دکھ ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ روس نیازی صاحب اپنا لفظ بچکانہ جو ہے وہ واپس لے لیں گے اگر ان کی عمر کی وجہ سے وہ چیئرمن صاحب کو گلاول صاحب کو بچکانہ کہہ رہے ہیں تو چونتیس پیمتیس سال کے نوجوان کا اگر حق نہیں ہے سیاست کرنا تو اسی سال کے بیماروں کا بھی کوئی حق نہیں ہے سیاست کرنا میرے خاصل سے ریٹائرمنٹ لے لیں چاہیے اور سپیشلی زرداری صاحب ماشاءاللہ جو بھی ہو جو بھی ہو اگر کوئی فیصلہ ہو جائے تو زرداری صاحب تو آج بھی کوئی کسی ہوتے کے لیے سیاست نہیں کر رہے ہیں وہ پارٹی کی صدارت نہیں کر رہے ہیں وہ تو پیچھے بیٹھے ہیں وہ تو پارٹی کے کام کر رہے ہیں پارٹی کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں دوسری بات انہوں نے کہا جی زرداری صاحب نے انہیں پسا دیا تھا دیکھیں نا بچوں والی باتیں تو پھر شاید نا حدیث صاحب یہ ہے اسے پسانہ کہتے ہیں کہ پسانہ کی میں بات نہیں کی میں نے کہا وہ گیا تو شہباز صاحب کے پاس گیا میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہے اور بڑے تعمل کے ساتھ سنی ہے آپ لوگ لڑائی کے موڈ میں ہیں شاید ہم لوگ نہیں ہیں آپ کے ساتھ لڑنا ہے کے موڈ میں آپ لوگ ایک دف آپ کو کہیں ان کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے شاید کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے تو ہم پھر اسی طرح دیکھیں جب تعدی حکومتیں ہوں تو اٹیٹیوڈ دوتا ہے یہ ایک سریعت پالا نہیں ہوتا آپ کی تعدی جماعتوں کو نہیں سمجھا سکتے نہ آپ کے ذمہ داری ہے نہ آپ کا کام ہے آپ اپنی پارٹی میں سمجھائیں یہ تماشا اس آگ ڈار اور مفتا اسماعیل کے درمیان لگا ہوا ہے روز رات پوائی ٹی وی پروگرام میں لگتا ہے یہ تماشا لگاتا ہے مفتا اسماعیل آ کے بتاتا ہے پہلے ساگ ڈار بتاتے تھے کہ مفتا اسماعیل کی پولیسیز غلط ہیں آج کل مفتا اسماعیل بتاتا ہے کہ بیڑا غرق کر دی ہے اس آگ ڈار میں ہم تو کسی پروگرام میں جا کے نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو بھائی بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں ہم آپ کی طرح ہوتے بھی ساری تگڑی وزارتیں دی تھی جب آپ پکھا جلتے تھے منارے پاکستان پہ اور جلوس نکالتے تھے ہم نے تو آپ کی خلاف کوئی جلوس ہے اور نہ نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی ملک کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے ہم نے بڑا دل کیا ہے ہم نے وہ شخص جو کہتا تھا کہ الٹا لٹکا دوں گا گسیٹوں گا اسے ہم نے آگے پڑھ کے پرائم منسٹر بنایا ہے اور ہم نے تو کبھی زبانے سے تو میں پھر سمجھنا ہوں کہ یہ سیکنڈ یئر اچھا ویسے انجوائے والی بات پیورو نے کی تھی ویری کیکلی ذرا تلال چودری نے کہا کہ کراچی والا الیکشن نہ کروا دیجئے گا ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو لیکن کراچی والا نہ ہو انہوں نے کہا کہ انجوائے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں اور واقعی میں دیکھ رہا تھا ہینہ ربانی خر نے ڈیر کروڑ کی وزرز کی ہیں عبدالقادر پٹیل بھائی وہ صحت مطلب کیا پاکستان بڑے تندرست ہو گئے ہیں جو وہ بھی باہر کے ملکوں سے کیا لے کر آئے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں جوائے تو آپ لوگ کر گئے ہیں نا یہ دیکھیں نہیں چیز کو ہی اگر میں دیکھیں میں ادھر بیٹھ کے کسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا اگر کسی نے کوئی ولد کیا ہے اختیارات ہیں ادارے ہیں اعتصاب کریں میں کب کہتا ہوں کہ کسی کو بچائیں دوسری بات یہ تو اعتصاب ہو گئی نہیں یہ تو لیگل ٹیکنیکلی وہ لوگ گئے ہیں لیکن بلانا صاحب اگر اعتصاب میری بات سننیں اعتصاب کو اس ملک میں ظلیل کیا گیا ہے یہاں پر ٹول بنایا گیا ہے پولٹیکل ڈیرمائیزیشن کا چارٹر اف ڈیموکریسی کے اندر ہم نے فیصلہ کیا تھا اب ذرا ٹائنگ دے اپنی حکومت میں ہم گرنے جا رہے تھے انہوں نے نہیں کیا آئیے اعتصاب کریں جس میں سب کا اعتصاب ہو جس میں جرنلز کا بھی ہو ججز کا بھی ہو سب کا ہو یہ نہ ہو کہ ہمیں تو یار بارہ سال جیل میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو بھائے بھاگتے نہیں ہیں بھاگتے نہیں ہیں نہیں نیازی صاحب آپ کو ڈاری نہیں ہے کسی کا ڈاری نہیں ہے نیازی صاحب آپ نے سن لیا میں اس کے اوپر کیا سوال فریم کروں سوال تو پھینک دیئے بریسر صاحب نے جواب بسیکلی یہ دیکھا یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ ہمیں پسادی ہے میں نے تو یہ بات نہیں کی میں نے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب خود چل کے گئے تھے شہباز صاحب کے بات کہ آپ کو ازیاد بناتے ہیں تو شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کسی ادنی ہے تو اس نے پھر زرداری صاحب یہ کہا تھا کہ میرے پاسی مبران ہے پھر اس نے پلین کیا کیسے ایسے ہیں تو آپ بچکانہ والا لفظ تو لے لیں چلیں یہ تو نارمل چیز ہے کیوں آپ نے ایک عظیم لیڈر کو جو ایکسپیکٹڈ پرائم نیسٹر ہے اس کو بچکانہ بول دیا مطلب یہ تو انہوں نے بڑا ناغذیر گزر ہے بڑا ناغذیر رہی ہے اہم ہے دیکھو جن کے دل آزاری ہے آپ دیکھو دل آزاری ہے آپ دیکھو دیکھو نا آپ پہ اس بات کیا ہوا کیا ہوا اس کے بعد اتحادی جماعت اور اجراز بلا لیا گیا اس میں یہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو مجھے تو میں اپنے طور پر افیل کرتا ہوں کہ یہ سیاسی پارٹ سکورڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے یعنی یہ ہے ایک بازلے پر یہ دے سکتے ہیں کہ لوگ شاید کچھ پش ہو جائیں گے کہ ہاں یہ ہمارے ہمارے اگر دیکھیں نا اس حاد دار غلطی کرے اور وہ بوجھ اس بوجھ اس تبوت کا بوجھ جو ہے وہ بلاول اپنے کندے پر اٹھا کے جائے تو کیوں جائے بھئی جب اس کی آئیڈنٹیٹی ڈیفرنٹ ہے اس کی سیٹ ایجسمنٹ ڈیفرنٹ ہے اس نے اپنا نیریٹیو الگ لے کر الیکشن میں جانا ہے تو وائی وہ تو صرف پاکستان کے لیے آپ کے ساتھ جڑے جو وہ کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں تو اگر وہ یہاں پر بولیں گے کہ بھئی آپ ٹھیک کرو آپ کا مفتا اگر بول دے گا تو بلاول کو بھی تو تھوڑا سا لیوریج دیں کہ وہ بولیں اپنے وزیر خزانہ کے بارے میں بول لیں وہ وزیر خارجہ سے بول بھی سکتا ہے بریسٹر صاحب اگر بولنا بھی چاہے تو بول سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہم نے کی نہیں کوئی بات دیکھئے نا کتنی زیادتی کی بات ہے کہ آپ قیادت کے بارے میں لفظ استعمال کریں بچ گانا ارے بھائی ہم تو ہر موقع پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں پروپوزلز دے رہے ہیں ہم ہر بات کر رہے ہیں ہم نے پورا ساتھ دیا رہا ہے بات یہ ہے آپ تو اس سے ساتھ دل پہ لے گئے ہیں ہمیں کیا کیا کاریوں دی جاتی ہیں شباہ صاحب کے مطالع مریم کے مطالع کیا کاری باتیں کی جاتی ہیں تو آپ دل پہ لے گئے دل بارہ کریں انہوں نے کوئی گالی دیا کون کرتا ہے انہوں نے کبھی دی نیازی صاحب آپ اپنے دوسرے نیازی کا غصہ ہم پہ دونہ نکال لیں گے تو آپ کے نیازیوں کا مطلع ہے وہ بجبانی پہ رہا ہے آپ کی قیادت کے بارے میں ہم نے تو نہیں کیا بھائی نیازی صاحب اپنے رشتہ داروں رشتہ داروں کا غصہ دونہ نکال لیں بھائی میرا وطاق مصطبی میرا نظریاتی جو ہے نیازی نیازی بھائی بھائی نیازی رشتہ داری بھائی دونہ نکال لیں پھر نیازی کہنا پڑ رہا ہے پرستہ صاحب بچگانہ قد کر رہے ہیں کہ جی قومیت پہ بات لے گئے پڑے لکھے لوگ ہیں پرستہ صاحب بھی بچگانہ ہو گئے ہیں نیازی کوئی ایسی بات نہیں ہے نیازی ہونے پہ شرمندہ نہ ہوں میں میاں ہوں آپ کے لیڈر صاحب بھی میاں ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے فخر ہیں مجھے فخر ہیں تو پھر غصہ کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا اس کا نام نہیں لے سکتے اسے نیازی کہہ دیا اب میں قاسم کے ابا کہتا برا لکھتا ہے اور یہ نام تو شباز شریف صاحب بھی لیتے ہیں نیازی چلیں ریلیکس ہو جائیں بات ہی ختم کرتے ہیں چھوٹی بریک لیتے ہیں کافی پیئیں آپ اجازت بریک کے بعد واپس ایک بار پھر سے خوش آمدید اچھا پپس پارٹی کا وفاق اور صوبائی حکومتوں سے شکوا تو چلی رہا اور ان کا بھی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن علیم خان صاحب نے کہا کہ چیرمن تحریک انصاف عملیات اور توہم پرستی پر چلتے تھے جو شخص تین سال اپنے بیٹوں سے نہیں ملا وہ قوم کے بیٹوں کا محسن کیسے ہو سکتا اور آج میں سن رہا تھا یہ نگران کوئی وزیر اطلاعات تھا پشاور کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وال آف شیم بنا دیں گے نومائے کے واقعات کے بعد لیکن سارے معاملے میں اہم خبر یہ ہے کہ یہ تو ہو جائے گا اور یہ ہو بھی رہا ہے اب آگے جو فیوچر ہے وہ نماز شریف اگر ملک میں واپس آتے ہیں اس کے لیے قانون سازی ہوئی قانون سازی میں دو طرح کی ایک تو سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کی جو عدالت نے تشریح کی تھی اس کو انہوں نے قانون کے اندر دیکھا ہے کہ وہ تو لفظی نہیں تھے جو تشریح کر کے اور انہوں نے تاہیات ناہلی کر دی اور دوسرا الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرے گا ڈیٹس کا صدر سے رائے نہیں لی جائے گی مدسر خالد باسی صاحب قانون جی ایسا ہے کہ یہ اختیار تو تھا یہ 2017 الیکشن ایکٹ کے دے جو تھا یہ مشروع تھا کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر کی رائے سے یا صدر کی مرضی سے یا اس کی کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ مدرم کریں گے لیکن ساتھی ساتھ یہ اختیار بھی دے گیا تھا کہ وہ جو تاریخ پریزیڈنٹ دیں گے اس تاریخ میں ردو بدل بھی کرنے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو حاصل تھا لیکن اب جو یہ قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جو بل پیش کیا گیا ہے سینٹ میں اس کے مطابق یہ اختیار جو ہے یہ کلی طور پہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کو دیا جانا ابھی دیا جا رہا ہے جس کے مطابق الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ صدر کی کنسلٹیشن کے بغیر الیکشن کمیشن جو ہے وہ دے سکتا ہے یہ ہے وہ نیا قانون جو اس پر سینٹ کے تر پیش ہو ہے اور اس کو کسی سٹیڈی کمیٹی کے حوالی کیا گیا ہے صدر کا عوضہ ختم کرتے ہیں کیوں بوجھ رکھا ہوا اتنا بڑا گھر میں بھی بیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ یہ جو آپ اگر آپ اس چیز کو اگر آپ observe کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ واقعتاں جو ہے یہ صدر کا جو دیکھیں نا آرٹیکل فورٹی ایٹ جو آپ یہ کہتا ہے کہ صدر جو ہے غزیر اعظم کی ایڈوائز پر عمل کرے گا اب اگر غزیر اعظم کو ایڈوائز دیتا ہے اور صدر جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو آٹومیٹیکلی ایک ٹائم پیریٹ دیا گیا جس کے بعد وہ جو قانون ہے یا جو بید ہے وہ آٹومیٹیکلی جائے گا جی جی تو پھر آپ مجھے آپ کی بات فلکت درست ہے پھر تو عملی طور پر صدر کا یہ جو ایک رکھا گیا ہے عوضہ یہ میرے خیال سے جو ہے اس کے یہ بے وقت ہے اور یہ ایک خام خواہ جو ہے یہ ملکی خزانے کی عبر کی جو ہے کہ وہ جا اور اگر پاکستان لیکن یہ صدر کی پارٹی کے پاس جاتے ہیں صدر زداری کی پارٹی اگر تو ہم نے اگر ہم نے اگر ہم نے پاکستان میں کیونکہ آئین جو ہے پاکستان تو وہ کلی طور پر ایک پارلیمنٹری جمہوریت جو ہے وہ ہمیں اس کی جو بیسک پیچرز ہیں اس میں سے پارلیمنٹری دیموکریسی ہے اور پریکٹیکلی بھی پارلیمنٹری سسٹم میں شروع سے پھسے ہوئے فچاس ستر سال سے ہمارا مسئلہ یوکے اور یو ایسے اور یہ پھر یہ ترازہ بھی پن جاتا ہے کہ جی ہر ایک قانون سازی کے اوپر الیکشن کی ڈیٹھ دے نہیں ہو تو صدر کے پارے آ جاتا ہے اور ہوتی طور پر وہ سے مسترد کر دیتا ہے جس سے معاملہ جو ہے وہ ترازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب کوئی قانون سازی میں دوسروں کو بھی کمنٹ لے لوں سر بہت جی برسر صاحب دیکھئے میرے خیال سے ایسی بحثوں کا آغاز کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے یہ کتنی بہتر ہے یا کتنی نہیں اس کا کسی ایک نشست کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا گریاست کے اندر اور پارلیمانی نظام کے اندر صدر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک ظاہر ہے ایک کانسٹویشنل ایڈ ہوتا ہے آپ کا اور ایک گورنمنٹ کا ایڈ ہوتا ہے یہ دنیاں بھر کے کانسٹویشنل کے اندر ہے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر ممنون حسین جیسے ہوں یا عارف علوی جیسے ہوں تو پھر بھلے نہ ہوں ہونے کے لیے کوئی اس میں کنس سوک اس کا کچھ پر ہو رہا ہوتا ہے آسیف علی زرداری جیسے ہوں تو ٹھیک ہے وہ ہوں تو پھر بات تو سننے آپ چیزہ لے کے تو بھی در ادھر نکل جاتے ہیں بات پوری کرتے ہیں چیزہ وہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہے لوچ تلنے کے بعد پھر ذرا اس کا ٹیسٹ بھی کیا کریں کہ لوچ تراز سنگیا ہے یا نہیں تو بات تو سننے اب میری بات سننے آپ پھر ڈش بھی رکھتے ہیں سامنے پتا کے آسیف علی زرداری جیسا صدر ہو تو پھر وہ تمام اختیارات پاریمان کو دیتا ہے صبح ہی خود مختاری دیتا ہے اٹھارمی ترمین کرتا ہے جلتے پاکستان میں پاکستان کھپے کہے کہ پاکستان بچاتا ہے سی پیک سائن کرتا ہے سیاسی جماعتوں کو اٹھا بے پٹاتا ہے مفاہمت کرتا ہے فادر فگر بنتا ہے تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا صدر بنے جس کی کوئی مانے جس کی کوئی گھر پہ نہ مانے اسے آپ صدر بنا لیں تو پھر وہ کبھی ادھر مشاعرہ کراتا ہے کبھی ادھر کوئی میوزیکل پروگرام کرواتا ہے تو ایسا صدر بھلے نہ ہو سینیٹر صاحب لیں جی سینیٹر صاحب ممنون حسین نہ ہو عارف علوی تو بالکل ہی نہ ہو عارف علوی صاحب ابھی تک ایک پارٹی کے صدر بنے ہوئے جو صدر پاکستان متخب ہو جاتا ہے تو بھی تمام سیاسی پارٹی کو اس تمام گورنگوں کے ساتھ لے کے چلتا ہے لیکن بدقسمی سے جب یہ ابھی تک علوی صاحب امنان خانتے ڈریکشن لیتے ہیں اب دیکھو پرائیم ایسر شہباز صاحب بنے انہوں نے اس کا حلف لینے سے نکار کر دیا تھا پھر کبھی نے حلف نہیں دیا پھر پنجاب میں گورنر پنجاب نے حمزہ شہباز کا حلف لینے سے نکار کر دیا تو انہوں نے کیا کیا جب ایسی چیزیں کریں گے تو پھر آپ نے ممنون والی بات نہیں کی لگتا بریک میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام آگیا کہ پیار محبت رکھو بہت شکریہ برسل صاحب سینیٹر صاحب متوسطق خالب آسی صاحب اجازی ہے اللہ حافظ